بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو تو مچ اور مچ ٹو کے استعمال میں فرق بتانے جا رہا ہوں آپ نے ہائیڈنگ لکھنا ہے ڈیفرنس بیٹوین ٹو مچ اینڈ مچ ٹو سٹوڈنٹس سن لیجئے کہ ٹو مچ اور مچ ٹو کے استعمال میں ڈیفرنس کیا ہے پہلی تو بات ہے ہر ٹو مچ ہو یا مچ ٹو ہو دونوں میں ٹی ڈبلو ٹو جو ہے یہ ایڈورب ہے اور جو ٹو مچ ہے اس میں مچ اجیکٹیب کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے اور ایڈورب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیل جب میں اسے پڑھاؤں گا تو وہاں پہ بتاؤں گا کہ کب یہ اجیکٹیب اور کب ایڈورب کے طور پر مچ یوز ہوتا ہے لیکن جو مچ ٹو میں مچ ہے وہ ہمیشہ ایڈورب کے طور پر یوز ہوتا ہے اور میں ٹو کے بارے میں بتا چکا ہوں ہاں ٹو مچ ہو یا مچ ٹو ہو دونوں جگہ ٹو ہوتا ہی ایڈورب ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ٹو مچ کو پڑھتے ہیں تو ایڈنگ لکھئے ٹو مچ آپ نے ٹو مچ کے بارے میں لکھنا ہے سٹوڈنٹ جی میں نے کیا لکھوایا کہ ایک ناؤن ٹو مچ کے فوراں بعد آ سکتا ہے لیکن کون سا ناؤن وہ ناؤن جس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے جس کا نمبر ہوتا ہے وہ نہیں یعنی وہ ناؤن نہیں آ سکتے اس کے بعد جن کی تعداد ہوتی ہے جن کی مقدار ہوتی ہیں وہ آتے ہیں کیسے آپ ایکزامپل لکھئے دس ریور ہیز ٹو مچ واتر تو سٹوڈنٹس دیکھئے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس دریا میں بہت سا پانی ہے دیکھیں اگر تو ہم کہیں کہ دس ریور ہیز واتر اس دریا میں پانی ہے تو یہ تو سمبل بات ہوئی بعض اوقات کیونکہ دریا سے پانی سوک بھی جاتا ہے تو پانی ہے اس دریا میں یہ سمبل بات لیکن اگر یہ بتانا ہوگی اس دریا میں بہت پانی ہے دس ریور ہیز مچ واتر یہ مناسب بات تک ہے بہت ہے لیکن مناسب بات تک اچھا لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ فلڈ کی شکل بن رہی ہے بے شمار حد سے زیادہ پانی آگیا دریا میں تو پھر ہم بولتے ہیں دس ریور ایز ٹو مچ واتر اب یہاں پر ایک بات بتانا ہے ٹو مچ کے بعد وہ نون آ سکتا ہے جس کی کوانٹی ہو دیکھیں واتر کی کوانٹی ہوتی ہے مقدار ہوتی ہے تعداد نہیں ہوتی اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ٹو مچ کے ساتھ مچ ہے یہ مچ ایجیکٹیو کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے ایڈورب کے طور پر بھی تو فرق کیا ہے اگر مچ کے فوراں بات کوئی نون آئے جیسے واتر نون ہے تو مچ پھر ایجیکٹیو ہوتا ہے یہاں پر یہ ایجیکٹیو ہے اور جو ٹو ہے وہ تو ہوتا ہی ایڈورب ہے یہاں پر ٹو مچ کی معنی میں اضافہ کر رہا ہے اور مچ واتر کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے تو ٹو اگر ایجیکٹیو کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے جیسے مچ کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے تو تو ایڈورب ہوتا ہے اور اگر کوئی لفظ ناؤن کے معنی میں اضافہ کر رہی ہے اس کو ڈسکرائب کرے تو وہ ایڈیکٹیو ہوتا ہے مچ وارٹر کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے تو مچ یہاں پر ایڈیکٹیو ہے ایک اور اسی طرح کی اگزامپل لے لیتے ہیں there is too much sand on the beach دیکھیں میں نے بولا there is too much sand on the beach کہ ساحل پر ہاتھ سے زیادہ بہت زیادہ ریت ہے تو وہی بات ہے too much اور آگے sand noun ہے جو quantity جس کی ہوتی ہے much نے sand کی اور too نے مچ کی تعریب کی اچھا اب ہم نے اس کا دوسرا point لکھنا ہے too much کا آپ نے لکھنا ہے point number two too much can modify verb آپ نے اس کی اگزامپل لکھنی ہے he eats too much دیکھیں میں نے point کا لکھوایا کہ too much verb کی تعریب کر سکتا ہے modify کرنا verb کی تعریب کرنا adverb کے through جو adverb تعریب کرتا ہے اسے modify کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر کیا ہے کہ میں نے لکھوایا he eats too much وہ ہاتھ سے زیادہ کھاتا ہے اگر تو ہم یہ کہیں نا کہ he eats وہ کھاتا ہے اور اگر یہ بتانا چاہیں کہ بہت کھاتا ہے مناسبہ تک اگر عام بندہ جتنا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسے ڈبل کھا لیتا ہے تو ہم کہیں گے he eats much لیکن اگر ہم نے یہ ظاہر کرنا ہو کہ ایک شخص دس لوگوں جتنا کھانا کھا جاتا ہے تو he eats too much اصل میں میں آپ کو اب اس کو یوں بتاؤں he eats much مچ جو ہے وہ پیچھے eats کی تعریب کر رہا ہے verb ہے eats تو verb کی تعریب کرے گا تو much adverb ہوگا یہاں پر much adverb ہے اور اگر اس سے بھی ہم نے بڑھا چڑھا کر بات کرنا ہو تو he eats too much اب too much کی تعریب کر رہا ہے اس کے معنی میں اضافہ کر دیا اور much eats کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے verb کی تعریب کر رہا ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ جب much کے بعد کوئی ناؤں نہیں آئے گا تو آپ سمجھیں کہ وہ verb کی تعریب کر رہا ہے تو یہاں پر too much میں too adverb ہے much کی تعریب کر رہا ہے اور much adverb ہے وہ verb eats کی تعریب کر رہا ہے تو he eats too much وہ آج سے زیادہ کھاتا ہے اب نیکسٹ ایکزمبل لے لیتے ہیں she sleeps too much وہ آج سے زیادہ سوتی ہے دیکھیں she sleeps وہ سوتی ہے sleep verb ہے اور اگر ہم صرف کہیں کہ بہت سوتی ہے تو she sleeps much ٹھیک ہے ایک بندہ کر آٹھ گنڈے سوتا ہے تو وہ دس گنڈے سو لیتی ہے یہ مناسب آتا ہے یعنی she sleeps much لیکن ہم کہیں کہ ایک بندہ کر آٹھ گنڈے سوتا ہے تو وہ تو سوتی رہتی ہے اٹھارہ گنڈے سوتی ہے she sleeps too much تو to نے much کی تعریب کی to adverb اور much نے sleeps کی تعریب کی اور verb کی تعریب کرنے والا adverb ہوتا ہے تو much ادھر adverb تو to much کے بعد ادھر بھی کچھ نہیں آیا تو آپ سمجھیں یہ verb کی تعریب کر رہا ہے اور یہاں پر much adverb ہے to تو ہے یہ adverb اب چلتے ہیں much too کی طرف آپ heading لکھیں much too لکھیں positive degree of adjective or adverb comes after much too example لکھیں this house is much too big دیکھیں میں نے آپ کو لکھوایا کہ positive degree of adjective or adverb جو adjective یا adverb کی پہلی degree ہوتی ہے اسے positive degree کہتے ہیں اچھا positive degree of adjective or adverb یعنی adjective یا adverb کی پہلی degree جو ہوتی ہے وہ آتی ہے کس کے بعد much too کے بعد example میں نے لکھوائی this house is much too big تو دیکھیں much too کے بعد big آیا big adjective ہوتا ہے بڑا مطلب ہے یہ گھر بہت بڑا ہے لیکن big کوئی چیز نہیں ہے اگر تو کوئی چیز آئے تو وہ too much اس سے پہلے آتا ہے too much water too much sand جیسے اوپر آپ نے پڑھا لیکن much too کے بعد big آیا big کوئی چیز نہیں ہے آپ کو کبھی نہیں کسی نے بولا ہوگا کہ آدھا کلو big لے آؤ یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھئی آدھا کلو big لے آؤ یہ خوبی خامی حالت کو ظاہر کرنے والے الفاظ adjective ہوتے ہیں اب چلتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے this house is much too big یہ گھر بہت ہاتھ سے زیادہ بڑا ہے فرض کریں ایک فیملی میں چار members ہیں اور ان کو گھر چاہیے property dealer سے بات کی تو اگر انہیں تین چار rooms والا گھر چاہیے اور property dealer پانچ روم والا دکھائے گا تو وہ کہے گا this house is very big very big سے مراد ہوتی ہے بہت بڑا یعنی مناسب ہے ہم لے لیں گے لیکن اگر وہ تین چار rooms والا گھر جن کو چاہیے سات آٹھ روم والا بتا دیکھا تو وہ کہے گا بندہ لینے والا this house is too big حد سے زیادہ بڑا ہے یعنی ہمیں تو تین چار rooms والا چاہیے سات آٹھ والا ہم نے کیا کرنا ہے لیکن اگر وہ تین چار rooms والا گھر جنے چاہیے انہیں دس بارہ روم والا گھر دکھا دے تو پھر وہ کیا کہیں گے this house is much too big for us بہت ہی زیادہ بڑا تو students much too صرف آتا ہی تب ہے جب آگے positive degree of adjective یا adverb آئے this box is much too heavy for me یعنی دیکھیں یہ box حد سے زیادہ میرے لئے بھاری ہے اب دیکھیں much too کے بعد کیا heavy heavy کا مطلب ہے بھاری بھاری کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی مطلب ہے کہ چیزیں بھاری تو ہوتی ہیں لیکن خود جو heavy لفظ ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جا بھی تین درجن heavy لے آؤ یا جا بھی دو کلو heavy لے آؤ تو heavy اصل میں جو ہے یہ adjective ہے تو much too heavy کیوں کہا ہاتھ سے زیادہ اتنا heavy ہے کہ میں اٹھا ہی نہیں سکتا دیکھیں اگر تو ہم کہیں this box is heavy ٹھیک ہے بہاری ہے لیکن مناسب ہاتھ تک اگر کہیں کہ this box is very heavy پھر بھی مناسب ہاتھ تک یعنی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اگر میں بولوں کہ this box is too heavy تب بھی ہاتھ سے زیادہ اٹھائے نہیں جا سکتا لیکن اگر اس سے بڑھ کر بات کریں کی لے لیکن she walks much too slowly وہ آدھ سے زیادہ ہی آہستہ چلتی ہے دیکھیں سٹوڈنٹ کہ ہم یہ کہیں کہ she walks slowly وہ آہستگی سے چلتی ہے مناسب آئے یعنی مناسب آتا کہ ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے she walks very slowly وہ بہت آہستگی سے چلتی ہے پھر بھی مناسب آت تک acceptable ہے ہم چلیں گے ان کے ساتھ لیکن اگر یہ کہیں she walks too slowly ہوت سے زیادہ ہم نہیں چال سکتے بھی ان کے ساتھ اور اگر اسے بھی بڑھ کر she walks much too slowly ہوت سے زیادہ بڑھ کر تو ہم نہیں ان کے ساتھ چال سکتے تو بھئی یہ slowly adverb ہے آپ simple بھی بھائی رکھ لیں کہ جو ly پر ختم ہوتا ہے لفظ وہ mostly adverb ہوتا ہے ہمیشہ نہیں میں نے کہا اکثر mostly اچھا ہم ایک اور example لے لیتے ہیں he drives the car much too fast دیکھیں وہ car کو ہاتھ سے زیادہ تے چلاتا ہے یہ fast adverb بھی ہوتا ہے یہ یہ adverb ہے کیونکہ گاڑی کے چلانا جو اس کا کام ہے چلانا اس کی تعریف کر ہے یعنی verb کی تو ہم اس طرح لے لیتے ہیں he drives the car fast اور تیزی سے car چلاتا ہے مناسبت تک ٹھیک ہے بھئی acceptable ہے اور اگر یہ بھی کہتے ہیں he drives the car very fast بھی acceptable ہے he drives the car too fast ہم نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا اور اگر اس سے بھی زیادہ تیزی چلاتا تو he drives the car much too fast پھر تو ہم نے بل کو لی نہیں بیٹھنا تو بھئی یہ much too اور too much میں فرق ہے آپ نے بات یہ یاد رکھنا ہے کہ much too کے بعد کوئی چیز نہیں آتی fast کوئی چیز نہیں ہے کہ آدھا کلو fast لے آو slowly کوئی چیز نہیں آدھا کلو slowly لے آو big اور heavy کوئی چیز نہیں ہے کہ آدھا کلو big جیکٹیو کی پوزیٹیو ڈگری ہیں اور slowly اور fast ایڈورب کی پوزیٹیو ڈگری ہیں تو سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ much too اور too much میں آپ کو فرق پتا چل گیا ہوگا اس ویڈیو سے یہی کچھ پڑھانا تھا اگر یہ آپ کو میرا لیکچر پسند آئے میری ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اس ویڈیو سے اتنا ہی اللہ حافظ